دی ریبیا اور اس میں اس نے بتایا کہ کیسے وہ شریف خاندان کا پیسہ اس ملک چوری کا پیسہ اس ملک سے لانڈرنگ کر کے یعنی غیر قانونی طور پر باہر بھیجتا تھا اور پھر کیسے ادھر وہاں ایک کازی فیملی تھی ان کا نام بھی بینک اکاؤنٹس بتائے اور وہ پھر کیسے اس پیسے کو واپس پاکستان ریمٹنسز کے نام پر بھیجتے تھے اور وہ پھر شریف خاندان میں چلا جاتا تھا تو یہ تو پیسہ جو پاکستان آ جاتا تھا جو پیسہ پاکستان نہیں آتا تھا اس سے پھر بڑے بڑے میفر میں اپارٹمنٹس بھی لیے گئے پھر ہائٹ پارک میں بھی لیا گئے پھر آف شور اکاؤنٹس بھی بنائے گئے تو یہ یہ آج سے تیس سال پہلے سے گیم چل رہی ہے اور اس ملک کا پیسہ چوری کیا ہنڈی والے سے باہر بھیجا جس پیسے کی ضرورت پڑی وہ پاکستان مگوا لیا جتنا شباز شریف نے ٹی ٹی کر کے پاکستان پیسہ جو ضرورت پڑتی تھی کہ کہ کوئی گھر خریدنا ہے کوئی کچھ کرنا ہے کوئی وہ واپس آ جاتا تھا باقی پیسہ ان کا باہر رہتا تھا اب ان لوگوں کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا اگر ہمارا روپیہ گرے گا تو ان کا تو ڈالر میں پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جتا پاکستان جا رہا ہے فکر آپ سب کو ہماری طرح کے لوگوں جن کا کوئی باہر ملک سے انہوں نے میں نے جس نے تیس سال ملک سے باہر کمائی کی تھی اور جو اسی کمائی سے فلیٹ بھی لیا تھا جو سب کچھ بیج کی آج اپنے ملک میں پیسہ جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ان کے لیے یہ بڑا تشویشناک ہے کہ اگر ملک کے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا یہ سارے ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یہ ہم سب کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اس سے یہ ہوگا کہ کوئی باہر سے انویسمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی جو ہمارے اپنے پاکستانی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں اپنے ڈالروں کو روپیہ میں کنورٹ کریں گے جب روپیہ گرتا جا رہا اور ان کو خوف ہے گیا گیا اور گرے گا تو کسی نے اپنے ڈالر وہ ڈالروں میں پیسہ رکھے وہ کیوں کار کھانے لگائیں کوئی کیوں پراپٹیز پاکستان ملے تو اس کے بہت دور دور کے اثرات پڑیں گے منفی اثرات ہمارے ملک پہ پڑیں گے تو لہٰذا میں اپنی پاکستانی قوم کے لیے آج یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو حالات ہیں ہماری ساری قوم کو سمجھنا چاہئے کہ یہ ہمارے ملک سے کیا ہو رہا ہے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ عداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم یہ پہلے دیکھ لے کہ جب ہمیں یہ پاکستان ملا تھا دوزار اٹھارہ کو تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا کرنٹ اکاونڈ ڈیفیسٹ بی سرپ ڈالر کا کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا اور یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں میں میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو آہ اس کو اس کے اس کو آگاہ بھی کروں اس کی تربیت بھی کروں اس کو اس کی اس کو ایز ایز آپ کا ایک بڑا ہو کے آپ کے آپ کو آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک سے یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول جو جو تیل ہے جو اصل وجہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ ہمارے ڈالر کیوں کم ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے جو ہم باہر سے خریدتے ہیں وہاں تیل پٹرولیم پروڈکٹس تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں جب ہماری بار یہ آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت یہ جو کرونا کے وجہ سے سپلائی شورٹیجز ہوئے تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ ایک سو تین ڈالر سے تیل گیا ایک سو پندرہ بیس ڈالر تک بھی پہنچا تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس پڑ جاتی ہیں امپورٹس بڑھتی ہیں ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں ڈالر کم ہو جاتے ہیں ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپائے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے ریزرو سے پریشر پڑتا ہے تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے یہ جو ہمیں انہوں نے ریجیم چینج پہ گیا تھا تو اس واقع پاکستان کی دوزار بائیس میں دوزار اکیس میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ پانچ اشاریہ سات فیصد تھا اور جو ہمارا دوزار بائیس تھا چوتھا سال تھا اس میں چھے فیصد تھا پانچ اشاریہ سات اور چھے فیصد پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروت ہویا دولت میں اضافہ ہوا یہ مارشل لاز میں ہوا تھا ایوب خان کے زمانے میں یا یہ آہ 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 جنرل زیا کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی دو دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے افغان وار میں اور بور اون ٹیرر میں اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران جب ایوب خان کا دور تھا صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروت ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نام ملنے کی کہ باوجود اس نے پانچ اشاریہ ساتھ اپنے تیسرے اور چھے اشاریات پہ ہماری ایکانومی گرو کی اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں دو سال کرونا آیا تھا جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی ایکانومیز کو تباہ کر دیا تھا ہندوستان کے حالات دیکھیں ان کی مرفی میں چل گئی تھی گروت ریٹ ایران کا دیکھیں جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کے کرونا تھی اور اس کے اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے ایک نالج کیا تھا کہ پاکستان وہ تین ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو منیج کیا اور اس کی اس کا اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی ایکانومی بچا لی اپنے غربت بچا لی اپنے روزگار بچایا لوگوں کا اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی اور ہم نے یہ پانچ اشاریہ ساتھ اور چھے فیصد بگرو کیا ہماری ریکارڈ رمیٹنسز تھی بیرونے ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا اکتیس ارب ڈالر کی انہوں نے رمیٹنسز بھیجی جو ریکارڈ تھا نون لی کی دور میں انیس اشاریہ چھے فیصد رمیٹنسز تھی ہم نے ادھر سے لے کے گئے سارے تین سال میں بتیس ارب ڈالر پہ ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم اس کے باوجود کے تیل کی قیمتیں ریکارڈ کی پرائیس پہ تھی ساری چیزیں بہنگی ہوگی کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاونٹ بیرونی ڈیفیسٹ وہ چار فیصد تھا نون لیگ چھوڑ کے گئے تھی پانچ اشاریہ آٹھ فیصد جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھی ہماری گندم ستائیس اشاریہ پانچ ملین ٹن ہماری گندم تھی جو کے ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں ہماری جو چاول تھا وہ ناؤ اشاریہ تین ملین ٹن تھا جو ریکارڈ تھا ہمارا جو مکہی تھی وہ ناؤ اشاریہ چھے ملین ٹن تھی وہ ریکارڈ تھی اور ہماری آخری سال میں جو جو گنہ تھا وہ اٹھا وہ وہ تقریباً نوے نوے ملین ٹن تھا جو کے ریکارڈ تھا جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی اب یہ سمجھے ہیں انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پار جنریشن کے نون لیگ نے اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدے یا نہ خریدے ہمیں کپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے یعنی یہ ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا انہوں نے جو سیٹ اپ کیے اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے جس کو کپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے کپیسٹی اتنی زیادہ کر دیے ہمارے پاس ہمارے پاس ملک کے پاس دور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا ہمارے میں کپیسٹی نہیں تھی پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدہ نہیں آئے وہ ان کو پیسے دینے کی تو انہوں نے اسی ملین یونٹس ان کے دور میں تھے ہم اس کو لے کے گئے ایک سو سولہ ملین یونٹس پہ اپنے دور میں بلین بلین ڈالر بلین یونٹس میں مطلب ارب یونٹس ایک سو سولہ ارب یونٹس میں انہوں نے کوئی اپنی دور میں ڈیم نہیں بنائی ہم نے چھے ڈیمز کا شروع کیا جس میں دو بڑی ڈیمز تھی یہ پچاس سال کے بعد ہم نے شروع کیا ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا جو کہ جو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشیوز کے اوپر میگزین آتی ہے جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے عوام کے لیے ہیلتھ انشورس نہیں تھی جو ہم لے کے آیا ہے ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی انہوں نے سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا ہے جو ہمارا اساس پروگرام تھا اور ہماری جو بلینٹری سنامی تھی جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائی منسٹر میرا نام لے کے یونیورسٹی نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے اس کا مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ ریجیم چینج ہوا یہ جب میں آپ کو اداد و شمار دے رہا ہوں یہ پاکستان کی جو اکنومک سروے اور پاکستان اس میں یہ شائع ہوئے ہوئے اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کی ہے یہ ہمارے دور کی اکنومک سروے میں نے شائع نہیں ہوئے تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں آداد و شمار یہ یہ ہمارے ہر سال کی جو اکنومک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں اب دیکھیں ہوا کیا ووٹ آف نو کانفرنس آگئی جس تن ووٹ آف نو کانفرنس آئی تو ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر تھا آج اوپن مارکٹ کے اندر دھائی سو روپے کا ڈالر نہیں مل رہا آج افیشل ریٹ ہے دو سو چوبیس روپے ڈالر کی ڈھائی سو روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا جو بڑی امپورٹن چیز آپ کے لیے سمجھیں ہیں لارج سکیل منفیکچرنگ انڈسٹری ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے جب آپ کی انڈسٹری بڑھے انڈسٹری بڑھتی ہے روزگار ملتا ہے آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جسے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا ستائیس فیصد پاکستان کی لارج سکیل منفیکچرنگ میں گروت ہوئی اس پہ اضافہ ہوا اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح روائی ہوئی اور انڈسٹری روائی ہونا آسان کام نہیں ہے کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے تو وہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ فیکٹری مشینری بنانے ہی پڑتی ہے ایمپورٹ وہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے آپ اگر آج فیصلہ کریں فائدہ فائدہ کریں کسانوں کا تو آج اگر اس کو اس کو انسینٹیوز دیں گے وہ چھ مینے سات مینے کے بعد وہ فصل ہو گائے گی لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتا کام ہے ہمیں دھائی سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی فیصلہ باد کے اندر جو جو فیکٹریان تھی ٹیکسٹائل کی انہوں ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے تو اور اور بیروزگاری تھی ہمارے جو یہ مارچ کی اب میں بات کر رہا ہوں ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصلہ باد میں بھائر سے لوگوں کو مزدوروں کو مگوانا پڑتا تھا ریکارڈ ہماری جو یہ ستائیس اشاریا سات پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی جو آج سفر اشاریا چار فیصد پہ پہنچ چکی ہے ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے یہ اکٹوبر کی فگرز ہیں سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا کہ جی مہنگائی مار چاہ گئی عمران خان نے مہنگائی کر دی قتل کر دیا لوگوں کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں سناٹا چھایا ہوئے وہاں بول نہیں رہے وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں اپنی گھڑی بیچوں اس کو پر ہی شور مچ کیا ہے میری ذاتی گھڑی ہے میں اسے بیچوں میں جو مرزی کروں سے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے صاحب نے بتائیں کتنی مہنگائی ہے کتنی تکلیف ہے چن چن کے آج کیوں نہیں جا رہے آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی تو انفلیشن تھی بارہ اشارہ پانچ فیصد اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں میں کامپیٹر آنگ دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے چوبیس فیصد کے اوپر دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں کتنے لوگ یہ کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جتنا جگہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے آج دگنی مہنگائی ہے اور کون سی قیامت آگئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے ہم کیوں پھسے ہوئے تھے امپورٹنٹ مہنگائی تھی دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی کرونا کی وجہ سے سپلائی شورٹیجز تھے تو آج آج انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے اسی ڈالر سے بھی نیچے آگئی ہے آج ستر اور اسی ڈالر کے بیچ میں قیمت ہے ہمارے دور میں ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پندران ڈالر تک تیل کی قیمت تھی جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑھی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا اور آج یہی لوگ جبکہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی اسوانوں پہ ہے آج سناٹا ہے آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ ڈیڑھ سو روپے لیٹر پہ تھا آج کوئی دو سو چونتیس روپے پہ ایک ہے دو سو چوبیس پہ ایک ہے دو سو چھتیس پہ ڈیزل ہے تو آج کیوں نہیں جب ڈالر نیچے جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دیا یہ پٹرول اور ڈیزل کے اسوانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو فیٹ کرتی ہے پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان تیس سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اسے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ساٹھ کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے نون لیگ کے پچھلے پانچ سال میں ایکسپورٹس زیرو بڑھی ہیں پانچ سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا کیسے ایشیا ٹرن ٹائگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیریس میں بنا دیں گے جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا چائنہ چائنہ جو آج ایک ایک ایکنومک سوپر پاور ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس آج ان کی پتہ نہیں دوزار ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں ہماری آج ایکسپورٹس جب ہمیں ملا تھا پاکستانہ تو چوبیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی بائیس کورٹ پاکستانیوں کی اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے تیتی سرب ڈالر پہ کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے کیونکہ کرونا تھا کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی دو سال تو چائنہ بند رہا ہے تو اس کے باوجود ہم تیتی سرب ڈالر تو ایکسپورٹس کے پر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں ہے تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم لیتے تو وہ اٹھتی سادر ارب ڈالر پہ پہنچ جانی تھی وہ اب ہر مہینے اٹھارہ فیصد ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جو ہمارا جو جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں ایک تو ان کو اعتماد انہی ایس حکومت پہ دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ جس میں اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ کام ہونے شروع ہو گئے ہیں پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دی اوورسیز پاکستانی نے اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے افیشل ڈالر کی ریڈ میں اور مارکٹ ریڈ میں تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے کرزوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھیں ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی اور پھر ہماری کوشش ہے تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو پجتر فیصد ہم نے بڑھائی تھی جو فیچر ٹیکنالوجی کا ہے اور اس کے علاوہ جو انویسمنٹ لے کے آنی تھی جو ہم نے سپیشل اکنومک زونز بنائے ہوئے تھے جو درست ہم نے انویسمنٹ لے کے آنی تھی اور چائنہ سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی بدقسمتی سے چائنہ نے دو سال پھر سے بند ہو گیا چائنہ تو جو چائنہ آنا جانا ہی نہ ممکن ہو گیا ان کی جو کوارنٹین لوز ایسے تھے تو جو ہم نے ان سے اپنی سپیشل اکنومک زونز میں انویسمنٹ کروانی تھی اس نے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی تو اب نائنویسمنٹ آ رہی ہے ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں رمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں کرزے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تو کس نے کس نے ادا کرنی ہے آج جدھر پاکستان کھڑا ہے ہم آپ یہ کیسے کس نے ادا کریں گے اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑھی ہوئی ہے اور کیوں ان کو نہیں فکر میں سب سے پوچھتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے در جا رہے ہیں میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا تحریک انصاف نے تو جب بھی 이 الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئے کی پاکستان کی تاریخ میں کسی پولٹیکل پارٹی کی نہیں تھی چاروں صوبہ میں یہ پارٹی پھیلی ہوئی باقی تو دو پارٹیز رہی گئی ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیز صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں تو جب بھی الیکشنز ہوں ہم نے جیتا ہے تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی اس ملک کا جو معاشی بران ہے وہ بڑھتا جائے گا اور وہ کیوں بڑھے گا کیونکہ جب تک ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی سیاسی طور پہ ملک میں استقام نہیں آتا تو معاشی طور پہ تو استقام آئی نہیں سکتا ساری دنیا کی کومن سینس ہے کہ معاشیت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے جب استقام ہوتا ہے میں اگر آج بزنس پہنوں میں آج ایک انویسٹر ہوں میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ چار پانچ سال کی حکومت چل رہی ہے اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو دو تین سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا مجھے جب یہی نہیں پتا کہ چھے مینے میں کیا ہوگا اور اگلے آٹھ مینے میں کیا ہوگا کون پیسہ لگانے لگا ہے اوپر سے پاکستان کی جس طرح میں نے کہا جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے جب پاکستان کے رزق ڈیفارٹ اتنی سو فیزت تک پہنچ چکی ہے تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا نہ کسی کمیرشل بینک نے پیسہ دینا ہے نہ کسی انویسٹر دے آ رہا ہے تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے کوشش بڑی سیدھی ہے کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری یہ سٹیٹ مشینری تھی ان کے ساتھ پورا جو اس ملکی الیکشن کمیشن ہے جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی ہمیں کہا گیا تھا نا جی سیلیکٹڈ ہے تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سیلیکٹڈ ہے جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤزز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے اس کے باوجود 75 فیصد بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے ہیں نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا الیکشن نہیں کروائے گا کیونکہ اسے پتا الیکشن میں ریزالٹ ان سے بہت برا ہونا ہے لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا طریقہ انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا ملک کا نقصان ہو رہا ہے ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے مجھے چھوڑیں باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں کسی سے پوچھ لیں یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بلکل نیچے گر چکی ہے جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے جو ہمارا جو ساری جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی جو آج سو فیصد پہ پہنچ چکی ہے تو وہ تو ہمارے نہیں ہیں اس کا مطلب سارے چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں ان کی کوشش کیا ہے ان کی نمبر ون کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو مجھے بڑے افسوس سے کہہ رہا پڑتا ہے کہ ان کو این آر او ٹو دیا گیا اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو این آر او ٹو دیا این آر او ون جنرل مشرف نے دیا این آر او ٹو ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں سوائی شباہ شریف کے کیسز جو ایف آئی کا کیس تھا اور جو وہ ٹی ٹی کا کیس چوبیس عرب کے جو اس خاندان پر کیسز تھے باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے سارے کیسز باری باری ماف ہو رہے ہیں انہوں نے این آر او ٹو اپنے آپ کو این آر او ٹو جو کہ اسیمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیپ میں ترمیم کی ہے اب یہ سب بچ جائیں گے اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا ملکہ پھر سے میں آپ کو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی ان کے پیسے باہر پڑے ہیں تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز ماف کروائیں گے ایک ایک کر کے ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا وہ ڈرائی کلین ہو گیا اس کے بعد اب رانہ سناؤلہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جیے تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا ہے اور پھر اب سلمان شباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں جو کہ مفرور تھا کس چیز پر مفرور تھا کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا اس کا سی او یا ڈریکٹر تھا سولہ عرب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹیبیوٹ ہوا کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا چار گواہ مر چکے ہیں جیسے ان کی حکومت آئی چار گواہ اس کیس میں مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں مقصود چپڑاسی بھی بچارہ مر چکا ہے ڈاکٹر رزوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیکیٹر تھے تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اس لیے وہ واپس آ گیا ہے اور جو ٹی ٹی کے کیس ہے جو انہوں نے فالود والا اور غیرہ کے نام نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان مقوایا وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی کوئی نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے ایف آئی آئی کا انہوں نے اپنا دونوں آدارے تباہ کر دی ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور باقی ان دو اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیسز ڈھونڈو کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اپنا انہوں نے ایک بددیانتدار الیکشن کے مشرم بٹھایا ہوا ہے کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی دھائی سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے ہم آٹھ تفاہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف انہوں نے اوورٹرن کر دیا اس کے فیصلے رات کر دی ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہم نے اس کو پر کیسز کیا ہوئے ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے اور وہ ہمارے پر کیسز پر کیسز کیے جا رہے اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے ایک منٹ اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا جاتا ہوں وہ آزم سواتی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لاز میں ایسے حالات نہیں دیکھیں جو آزم سواتی سے ہو رہا ہے آزم سواتی کا قصور کیا تھا اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے جنرل باجواہ کو کہا کہ اس نے این ار او ٹو دیا پاکستان میں یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے این ار او ٹو دیا لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ او ویو نہیں دے سکتا وہ یہ آپ کے ادھر نہیں دیا لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو پچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کسیٹ بھیجو اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو کوئی تیس کیسز کر دو اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوٹا بھیجا جائے اس ان حالات کے اندر پھر اس کو آپ صد پچا دی ہے اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے ایک دم سیڈیوں کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا ہے کون سی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے یہ ظلم کا نظام ہے اس کی انتہا ہے اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علیو کا کال سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ایک 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 کر کے ایک ایک کر کے خانصب یہ رہنمائی فرمائیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لیتی نہ تو مزاقرات کی میز پر بیٹھنے کی تیار ہے اور نہ ہی وفاقی اور دو دوسری سبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف آ رہی ہے تو ایسے میں کیا آپ اپنی اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے یا جو آپ نے ان کو ایک وقت دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر مزاقرات کی میز پر آئیں وہ تو سنجیدہ نہیں لے رہے دیکھیں ایسی کے ساتھ آپ نے یہ بات کیا کہ آپ یہ الیکشن تاخیر سے کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں خانصب اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا کیا آپ کوئی اگریسیو موٹ کے اندر آگے آئیں گے احتجاج میں یا جیسے ابھی آج کل ہلکا پلکا ہلکی مستیو کانسیچوینسیز کے اندر احتجاج کر رہے ہیں یہ جاری دکھیں یا کوئی بڑی کوئی دینے جا رہے ہیں آپ آگے دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے اور کیوں مجھے شک نہیں تھا کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی میند سے جو انہوں نے سات مینے میں اپنے کیسز ختم کی ہیں یہ پھر نہ ریوائیو ہو جائیں ان کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے ان کا انٹرسٹ ہے کہ پہلے کیسے چوری کرو اور پھر چوری کو بچاؤ کیسے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشنز نہیں ماننا میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچے یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے اور اگر یہ ملک خدا نہ خاصتہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے اگر یہ ادھر چلا گیا اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یا چائنہ بیل آؤٹ کر دے گی اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے یہ سارا ملک ایفیکٹ ہوگا ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ایفیکٹ ہوگا سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے بھائے رکھے ہوئے لہٰذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے جب میری تیاری ہوگی میں نے آپ کو کہا دیسیمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی وہی جو میں نے انانس کیا اسی پر میں چلوں گا میں یہ اسیملی سے نکل جاؤں گا سب یہ بتائیے کہ آزم سواتی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوتا ہے بلوچیتر میں ہوتا ہے پھر انہوں نے اٹھا جا سندھ میں لے گئے ہیں شباز گریز کے خلاف مقدمہ درج ہوئے اس بار تو ان کے خلاف لاہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا جہاں پر پیڈی آئی اور کافلی کی مشترکہ حکومت ہے ان کے خلاف جو مقدمہ درج اگر کیا چودی پرویزہ ہی اس میں انوالڈ ہیں یا کوئی اور طاقت انوالڈ ہے کون اس میں یہ مقدمہ درج کا دیکھیں میں اس میں چیک کروں گا کہ یہ جو شباز گل کے اوپر مقدمہ ہوا اس کے پیچھے کون ہے اسپیٹ کرتے تھے ان میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ارشد شریف کے ساتھ ساتھ کی تھی انہوں نے اور جب میڈیا کے پیچھے ک prochaine موسیقا 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 اگر صرف ملٹری سیکیورٹی بچاتی تو سوویٹ یونین کو بچا لینا چاہیے تھا لیکن کیونکہ ان کی ایکانومی کولیپس کی ان کی ملک کی ٹوٹ گیا تو یہ نے اپنے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بڑا مثال دی ہوئی ہے اس کی لہٰذا اس وقت بڑا ضروری ہے میں اس لیے امید لگا کے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے کہ جب آپ کی ملک نیچے جا رہا ہے اور سب کو نظر آرہے نیچے جا رہا ہے کسی معاشی معاشیت کے ایکسپرٹ سے آج پوچھ لیں وہ سارے یہی کہیں گے کہ آگے ان کی بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اچھے سب سے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں آپ اخلاف مختلف کیسز چل رہے ہیں اگر کسی کیس میں آپ کو ناہی کیا جاتا ہے جس کا آپ خود بھی دوسرا آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پنجام میں خضور سے وہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر کچھ تزبزب کا شکار دکھائی دیتی ہے تو کس طرح توڑتا ہے دیکھیں ہمارے ساتھ پوری طرح میں آپ کو بہت واضح کر دوں ہم موقف مختلف ہوتا ہے ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید آگر جانا چاہیے یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے ان کو اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اگر نون لیگ یعنی اگر کیر ٹیکر آگئی اور کیر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں بٹھا کے اوپر آئی جی اپنا رکھے تو انہوں نے ہمارے پر پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دی ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسیملی توڑنا ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا پہلا سوال تھا الیکشن کمیشن اگر ناہل کرتا ہے الیکشن کمیشن مجھے ناہل کرتا ہے اپنا اور پاکستان میں زلط کمائے گا وہ اور زلیل ہوگا پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بدیانہ دار الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہر فیصلہ اس کا بلکہ یہ تو نون لیگ کا جس طرح جیالہ نہیں ہوتا اس طرح ہمارے خلاف کام کر رہا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کی قوم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے ان کو سب کو ایک باشعور قوم ہے وہ بیسی الیکشن جتا دیں گے یعنی اگر میں نے الیکشن چلے مجھے ناہل کر دیا کیا ہوگا پہلے تو الیکشن کمیشن ناہل کر ہی نہیں سکتی اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں ہے اتھارٹی نہیں ہے اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو کیا پاکستانی قوم کسی اور کو ووٹ دے دے گی اگر میں نہ بھی پی ٹی آئی کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گی خاصل جی بتائی ہے جیسے آپ نے کہا کہ مائشت ملک کی سلامتی کی فرس لائن ہوتی ہے اگر خدا نگرے پاکستان ڈیفارڈ کرتا ہے تو ہمارے ایٹمی احساس سے جات جو ہے وہ کلتے کمرو مائشت ہو سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی فرس جون کو میرے اوپر انہوں نے کہا جی اور ابھی بھی سمی ابراہیم کا انٹریویو فرس جون کا انہوں نے کہا جی عمران حان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے میں ایک لیڈر ہوں میں اپنے ملک کو کیوں نہ آگاہ کروں کہ یہ جب چور اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے ویڈر ہی ڈر ہیالا ہے باہ درست الرحمن ملک ما چاہیے تم رس جون کو تک رس جون کو رس جون کے ساتھ شکریہ میں ایک باب ایک اور پر دارم جو کریں میں اپنے موسیقا 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 اس پردنگیں اکانومی کیونکہ میں تو تیس سال سن کو جانتا ہوں مجھے تب بتا دیں گے کون سا سنیر دور تھا جب انہوں نے ہماری ایکانومی کو ٹھیک کیا ہو انہوں نے اپنے پیسے بنا دے رہے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا ان کے دور میں تو انہوں نے اب کیا کرنا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جب پہلا موقع ملا انہوں نے ملک چھوڑ کے پھر باہر بھاگ جانا ہے میں آپ کو ڈیسیمبر کے کہہ آپ کو ڈیسیمبر تک ہو جائے کا پتہ جانا ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ وہ معاملات کو بیچ میں داخل ہو مداخلت کرے چیزوں کو سیدھا کرے تو سر یہ آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے آئین میں گنجائش تھی کہ آپ منڈی لگائیں سندھ ہاؤس کے اندر اور بیس بیس کورڑ روپیہ دے کے لوگوں کو خرید کے چینج کریں کیا آئین میں اس کی گنجائش تھی کہ کھل کھلے عام آپ چوری کے پیسے سے چوروں کو خرید رہے ہیں اپنے لوگوں کو خرید رہے ہیں اور لوٹا بنا رہے ہیں کبھی سنا یہ برطانیہ کے اندر ہوا ہو یا کینیڈا میں ہوا ہو یا آسٹریلیا میں جہاں پارلیمنٹی ڈیموکرسی ہے وہ آئین میں کہاں گنجائش ہے یہ تو آئین کے اندر کیا گنجائش ہے این آر او ٹو کی مجھے بتائیں پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے پیسہ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے این آر او ان کو کیسے مل گیا کہیں دنیا کے اندر آپ نے سنا ہے کوئی دنیا کا ایک ملک ہے جس کے اندر چوروں کو این آر او مل جائے مجھے ایک بتائیں برطانیہ میں بتائیں کبھی کسی کو این آر او ملا ہے کبھی آسٹریلیا میں ملا ہے کسی محضب معاشر میں ملا ہے